اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے وظیفے کے ساتھ آپ تمام دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی اس ویڈیو میں بے اولاد حضرات کے لیے والدین کے لیے میاں بیوی کے لیے ایک بہت بڑی خوش خبری ہے قرآن کے ذریعے اس کا علاج کیا گیا ہے سیدن حضرت امام حسن بسری رحمت اللہ علیہ اللہ کے بہت بڑے بزرگ اللہ کے محبوب اللہ کے پسند دیدہ لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے امام حسن بسری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک نوجوان حاضر ہوا ارد کی یا ولی اللہ اے اللہ کے ولی اے اللہ کے محبوب میری شادی کو کافی عرصہ گزر گیا ہے کافی سال گزر گئی ہیں لیکن میں ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم ہوں آپ اللہ کے ولی ہیں اللہ کے محبوب بندے ہیں آپ میرے لئے کوئی عمل بتا دیں یا آپ میرے لئے دعا کر دیں اس لیے کہ آپ ہر وقت اللہ کے ذکر میں اللہ کی یاد میں مصروف رہتے ہیں آپ مہربانی فرماتے ہیں یا میرے لئے کوئی عمل بتا دیں یا میرے لئے دعا کر دیں کہ اللہ تبارک وطاللہ مجھے اولاد کی نعمت سے مالا مال کر دے تو سیدنا حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اس نوجوان کو جواب دیا جاؤ اپنے گھر سے دو انڈے دو انڈے اُبال کر لاؤ اب یہ نوجوان بڑی خوشی خوشی اپنے گھر میں جاتا ہے اور جا کے دو انڈے اُبال کر لاتا ہے جب یہ نوجوان امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس یہ دو انڈے لے کر آتا ہے تو آپ نے ایک انڈے کا چھلکہ اتارا اور اتارنے کے بعد اس کے اوپر سورة الزاریات یہ پارہ نمبر چھبیس کے آخر میں ہے اور ستائیس کے اندر اس کی جو آیت نمبر ہے سنتالیس لکھی اس پہلے انڈے کے اوپر لکھی اور رکھ دیا دوسرا انڈہ اٹھایا اس کا چھلکہ اتارا پھر لکھا یہ آیت نمبر سنتالیس اور اٹھالی پہلے انڈے پر آیت نمبر سنتالیس فوٹی سیون لکھی اور دوسرے انڈے پر آپ نے آیت نمبر اٹھالیس یعنی فوٹی ایٹ لکھی اور لکھنے کے بعد یہ کہا کہ اے نوجوان آیت نمبر جو سنتالیس لکھی ہے یہ آنڈہ تم کھا لینا اور جو آیت نمبر اٹھالیس لکھی ہے یہ اپنی بیوی کو کھلا دینا انشاءاللہ مر رب تمہارے گھر میں اولاد کی نعمت سے آپ کو مالا مال کر دیں گا اب اس نوجوان نے ویسے ہی کیا جیسے کہ امام حسن بسلی رحمت اللہ نے فرمایا تھا وہ نوجوان چلا گیا اور ایک چند ہفتوں کے بعد چند دنوں کے بعد یہ نوجوان نے عمل کیا عمل کرنے کے بعد دوبارہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو بڑا خوش تھا اس کے چہرے پر مسکرہت تھی اس کے چہرے پر تبسم تھا خوشی کے آثار نمائیں تھے کیونکہ اس کو اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ اللہ کے ولی نے جو مجھے عمل بتایا ہے قرآن کے ذریعے اس کا اثر ہو گیا ہے اس کا نتیجہ اس کا ریزلٹ آنا شروع ہو گیا ہے آپ نے اس نوجوان سے پوچھا کہ چند دن تو پہلے پریشان تھا تیرے چہرے کے اوپر کوئی مسکرہت نہیں تھی تیرے چہرے کے اوپر خوشی کے آثار نہیں تھے اب تو بڑا خوش ہے اس کی وجہ اس نوجوان نے کہا اے اللہ والے آپ کے عمل کی برکہ سین اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے گھر میں رحمت فرما دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے گھر میں اولاد کی امید پیدا کر دی ہے تو یقین جانے جتنے بھی حضرات بھی اولاد ہیں اولاد کی نعمت سے محروم ہیں یہ عمل ایک بار کر کے دیکھیں دو انڈے لیں ان کو ابال لیں ان کا چلکہ اتار کر آیات نمبر صدو زاریات یہ پارہ نمبر اٹھائیس کے پہلے صفحے پر ہے ستائیس کے پارہ نمبر ستائیس کے پہلے صفحے پر جہاں پر پہلے رکو ختم ہو رہا ہے آگے دوسرا رکو جو شروع ہوگا سورت کا تیسرا ہوگا اور سپارے کا یہ پہلے رکو ہوگا اس کے اوپر آیات نمبر سنتالیس لکھیں پہلے انڈے پر اور وہ مرد کھالے اور آیات نمبر اٹھاریس لکھیں اور وہ عورت کھالے انشاءاللہ میرا رب اس عمل کی برکہ سے آپ کے گھر میں خوشیاں لٹا دے گا آپ کے گھر میں اولاد کی نعمت سے آپ کو مالا مال کر دے گا میاں بیوی کے درمیان کتنی بڑی محبت ہو بڑی چاہت ہو آپ اس کے اندر اتحاد ہو اتفاق ہو محبت ہو اگر اولاد نہ ہو تو یہ محبت بیکار ہوتی ہے جب اولاد آ جاتی ہے بیٹی ہو یا بیٹا یقین جانے اس ان بیٹوں کی وجہ سے ان بیٹیوں کی وجہ سے ان دونوں کی جو محبت ہے میاں بیوی کی یہ کئی گناہ بڑھ جاتی ہے دگناہ ہو جاتی ہے پھر ان کے زندگی کے اندر ایک عجیب سا محسوس ہوتا ہے خوشی محسوس ہوتی ہے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اس عمل کی برکہ سے جتنے لوگ بے اولاد ہیں اللہ تبارک و تعالی قرآن کی برکہ سے اپنے نیک لوگوں کی دعاوں کی برکہ سے ان کو نعمت سے اولاد کی نعمت سے مالا مار فرمائے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سلام علیکم